کہ یہ آپ کے منسٹر جو ہیں راجناہ سنگھ صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موڈی جی بھی کچھ ہے جی بھیکی بھیکی میں باتیں کر رہے ہیں جا ہماریاں کہا جا رہے ہیں تو اچھا بھالا محول چل رہا تھا اور ہماریاں سے تو یہ ہو رہا ہے کہ جی کرکٹ بھی کھیلی جائے گی اور ورلڈ کپ میں بھی حصہ لیا جائے گا سب کچھ تو پھر آخر اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیوں آئیے ساتھ ساتھ کشمیر میں ایک کشو ہوا ویسے تو خیر کہا جا رہا ہے کہ کوئی فوجی تھے آپ کے انہوں نے جا کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی جاری تھی بولا کہ دی آہ نعرے لگوانے کی کوشش کی انہوں نے جائے شریرام کے تو سر یہ اس قسم کی باتیں آہ جو ہیں وہ کچھ عجیب سی نیوز ہیں لیکن ایسا کیوں وہ ہو رہا ہے آرزو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے راجناہ سنگھ کا بتایا مجھے یہ کوئی آہ نئی بات نہیں ہے اور ان کو بولنا پڑا کیونکہ آپ کی طرف سے بھی حرکتیں کوئی زیادہ اچھی ہوتی نہیں ہے پتہ نہیں کیسا ڈینے آپ لوگوں کا کی آپ کو پنگے لینے کی ہر جگہ پہ آدھت ہے پہلی بات تو یہ بتائیے کی بارڈر پر جو انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے وہاں پہ کچھ جنگ چل رہی ہے اس وقت نہیں بلکل محول تھنڈا ہے جب سے سیز پائر ہوا ہے دو سار گیارہ میں دو سار اکیس میں تب سے لے کے اب تک بلکل شانتی ہے کوئی بھی گولی دونوں طرف سے نہیں چلی ہے اور میں دعا کرتا کہ ایسے ہی رہے لیکن آپ کو چائنیز کے ساتھ مل کر وہاں پہ بانکر بنانے کی ضرورت کیا ہے بانکر تب بنتے جب وار کی سیچویشن ہو اب آپ جب تیاری کرو گے وار کی چائنہ کے ساتھ مل کر تو ہم بھی ایسے بیٹھنے والے نہیں ہیں اور یہ موڈی جی کی سرکار ہے یہ اگر اب اس کی بار کچھ بھی ہوا تو ہم پورا نہ بھی لے ہم کچھ تو لے کے آئیں گے اس بار اور یہ ہی انہوں نے بولا ہے کہ اس بار کچھ ہوا تو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا گوانا پڑے گا گوانا مطلب کی you will lose something of your part so we are very clear we know ki آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ کی کیا تیاری چل رہی ہے we know ki 12-24 کی لیکشن آنے والے ہیں آپ کچھ نہ کچھ بھی کیونکہ آپ کو بھی adventure کرنے کی عادت ہے کیونکہ اور کچھ تو ہے نہیں کرنے کے لیے عمران کھان کا بھی کام ٹھنڈا ہو گیا وہ بھی بڑا adventure اس نے کر کے رکھا ہو تھا ایک سال سے so now you have nothing to do تو آپ کچھ نہ کچھ adventure کچھ نہ کچھ entertainment کرنے کے لیے کیونکہ اتنے آپ نے ہونہار لوگ پال کے رکھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں تو use کرنے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ایسا کہ you are going to you are preparing کہ کوئی لوگ کو adventure کیا جائے انڈیا کی against اور اسی کا job دی ہے آپ کر کے دیکھو we are ready آپ کو کچھ نہ کچھ lose کرنا پڑے گا so مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عجیب سی statement ہے راج ناجیس جی کی we are prepared کہ ہم نے اب full and final کرنا ہے جیسے مرجی کریں so it's in black line only لیکن سیر پاکستان میں جب بھی elections ہوتا ہے elections کبھی بھی انڈیا کے بارے میں statement دیکھ کر یا انڈیا کے بارے میں negative vote کا election نہیں لڑا جاتا mostly ہماری elections اور طرح سے ہوتے ہیں آپ کیاں ضرور یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف statement دی جاتی ہے یا پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے جو بھی کہہ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہاں تک صحیح ہے وہ تو خیر آپ جانتے ہوں گے لیکن پاکستان میں elections کا system اور ہے سر ہمارے ہیں بھائی لوگ ہیں ہمیں بھائی لوگ سے بات کرنی پڑتی ہے بھائی لوگ کہتے ٹھیک ہے وہ ایک نوٹنگ کی سجائی جاتی ہے elections کی اور پھر elections ہو کے جس نے آنا ہوتا ہے وہ پہلے سے پتا ہوتا ہے selection selection آپ elections بولا کیجئے selection بولا کریے اور جس کا selection ہوتا ہے میں نے ایک چیز اور نوٹ کری ہے وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں ہے وہ باہر ہی رہتا ہے کہتا ہم مجھے یہاں پہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کون سب سے جاتا گھوم رہا ہے اچ کی ریٹ میں جی جی سار بالکل وہ آپ کے فیوریٹ ولاول بھٹو ذرداری لیکن سار بات ساری یہ کہ جو جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس کے بعد البتہ ہی ضرور ہوا تھا کہ پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ کچھ نہ کچھ اس نے بات کی چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا نہ ہو لیکن سار اگر کشمیر میں اس قسم کے کوئی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور پاکستان کچھ اپنی سائٹ پہ بناتا ہے کوئی چیز تو اس میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک وہ ڈر خوف تو دونوں طرف رہتا ہے یہ نا کہ پتہ نہیں کون جو ہے وہ کشمیر میں ادھر گس آئے یا اس کے سمکھی باتیں آپ کیا سے بھی کی جاتی ہیں ہم قبضہ کر لیں گے یا واپس لیں گے تو وہ ٹینشن تو ہے اب ہمیں ظاہر ہے کوئی اور کنٹری تو نہیں دے گا چاہنا ہی دے گا اگر کچھ بھی ہمیں بنانا ہونا نہ ہوتا ہے تو سار آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں آرزو جی میں جانتا ہوں آپ کے مائی باپ یہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس میں بیٹھاؤ یہ مائی باپ کبھی بھی فری میں یا بینہ کسی پرپس پر کچھ دیتا نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں بٹ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب کچھ ایشو ہی نہیں ہے جب آپ کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہے آج کی ریٹ میں تو ہماری طرف سے بھی حرکت نہیں ہے کیونکہ انڈیا نے پہل کبھی بھی نہیں کری یہ آپ بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے ہم نے ابھی تک ہمیشہ ہمیشہ ری ایکشن دیا ہے ایکشن کی اگینسٹ آپ کو جو بھی ایکشن ہوتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں اس کا ہماری طرف سے کبھی بھی ایکشن شروع نہیں ہوا کبھی بھی ابھی یوگی جی آئی نہیں ہے جس دن آئے گا تو ایکشن بھی کر دیں گے تو ابھی موڈی جی ہیں موڈی جی صرف گھسیڑتے ہیں مارتے نہیں ہیں تو آپ کو ابھی سے بنکر بنانے کی ضرورت کی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا so this is what is remarkable کہ آپ نے شروعات کری بنکر بنانے کی جو کی یود کے ٹائم پر کی جاتی ہے that means we understand آپ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے which you know and china knows so مجھے اس کے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے we have understood کہ آپ کی طرف سے adventure کیا ہے اسے لئے statements آتی ہیں otherwise ہمیں ضرورت نہیں تھی بولنے کی کچھ بھی and میں آپ کو آرزو جی بڑے clearly کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کا جو channel ہے وہ ISPR بھی سنتا ہے آرمی چھپ بھی سنتا ہے اور عمران خان بھی سنتا ہے بلاور بھٹے تو مجھے پتا نہیں he has time or not سر شب شب بولنے یہ لوگ نائس ہونے تو بولا ہے we should do it so مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کتنی سنتا ہے وہاں پر so that's what I'm saying کی آپ کے channel کے through میں آپ کے DGICS ISPR کو بھی اور RMG کو بتانا چاہتا ہوں اس بار موڈی جی چھوڑنے والے نہیں ہے وہ پکے بیٹھیں آپ کر کے دیکھئے so you چائنیز چائنیز کبھی بھی وار خود نہیں کریں گے اور کندہ آپ کا ہے ریزن بینگ آپ اتنے زیادہ ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہ وہ جو کہیں گے آپ کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا اب آپ کرنا پڑے گا because you have no choice تو اس لیے we are now taking سرکار وہاں سے دہشت گردی کو بند کرنا پڑے گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آرز جی انہوں نے یہ نہیں بولا پاکستان میں سے انہوں نے بولا آپ کے قبضے میں پی اگر گلگٹ دونوں ایڈیاز کو ڈیکلیر کر دیا جہاں پارٹ پاکستان اور یہ دکت ہے جہاں پر آکر پاکستان میں ہلا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کو امریکہ نے کیسے دے دی لیکن سر مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اتنی سخت اسٹیٹمنٹ کی ضرورت تھی ٹھیک ہے ٹیررزم کے پر بات تو کی جا رہی ہے اور کی جانی بھی چاہیے اور پاکستان کو اس کے پر ایکشن بھی لینا چاہیے لیکن اس وقت سر جو اسٹنے سال ہو گئے ہیں لڑتے لڑتے دونوں کنٹریز کو تو کوئی اور طریقہ کوئی بیٹ کے باتشیت کا طریقہ کچھ اس کے حاگے بڑھنا چاہیے وہ تو مہدی جی میں ہی کہا جنگ ونگ کا تو محول نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے آپ مینیسٹر آپ نے بہت اچھا بولا تھا کہ ہمیں دو تین بیلیون دے تو ہم پہی کی بات نہیں کشمیر کی بہت اچھا فرملا ہے اور کوئی آفر ہے تو بتائیے ہم موڈی چیزے بات کر لیں گے دیکھو اگر آپ آپ پاس تو کچھ نہیں سنتے وہ تو بس اپنی سنتے لیکن اچھا ہی اپنی سنتے ہماری نہیں سنے تو اچھا ہے مگر اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتا مام لیے سر کشمیر کو لے کر ایک کانٹروورسی کہہ لیجیے ایک نیوز کہہ لیجیے ایک اور آئی ہے جو کہ جس پہ انڈینز بھی کافی مطلب مجھے لگا کہ نراز ہیں اور ان کی طرف سے جو کشمیر کے ہیں انڈین کشمیر سے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہاں پر مسجد میں جا کے انہوں نے نارے لگوائے اس قسم کی سر باتیں کیوں ہو رہی ہیں کبھی کبھی بات ہے یا ہر وقت ہی اس قسم چیز باتا ہوں جو انڈیا میں ہو رہی ہے جب سے انڈیپینڈنس ہوا تب سے کانگریس نے ہمیشہ ہندوز کو ڈاؤن کیا اور باقی جو کامیونٹیز ہیں ان کو ہمیشہ ہی انہوں نے اوپر رکھا اور دیکھیں ہمارے مندر ہیں اس کے اندر مسلمان بھی جاتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہم جب ہندو پہلی بار ہے کہ ہندوز نے مسجد میں جا کر انمان چلیسہ پڑھنا شروع کیا تو یہ اعتراض کرتے ہیں اس کا اگر آپ کو سیکلوریزم اتنی اچھ لگتی ہے then it has to be both ways it cannot be one side تو اب جب ان کو ریٹیلیشن مل رہا ہے پہلی بار کی مسجد میں جا کر وہ نماز نہیں پڑھتے وہ جا کر ہنومان چلیسہ پڑھتے ہیں وہ شیف کی ستوتی کرتے ہیں جس کو شیف کی پوچہ کہتے ہیں تو کیونکہ جب مسلمان یہ کام کرتا ادھر آ کر تو ان کروگے تو ہم بھی کریں گے تو یہ چیز ان کو تھوڑی سی تنگ ہو رہی ہے بکہ ستر سال سے ایک سائیڈ کی سنانے کی ان کو عادت تھی شاید ان کو عادت پڑھنی چاہیے یہ کہ اگر آپ کو برداشت نہیں تو ہم بھی برداشت نہیں کریں دینا بھی چاہیے i think you will agree to this either they stop otherwise nobody will stop کسی کو رکنا پڑھے گا اور سبتر سال سے جس کو عادت پڑھی ہو it is not that easy it will take time بلکل ایسے سر اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے نا تو مسلم کی طرف سے اور نا ہی کسی اور کی طرف سے لیکن ایک چیز مجھے بتائی ہے کہ اتنی ساری جو ہیں فیفٹی ٹو کے فیفٹی فور پتہ اسلامی کنٹریز ہیں تو پھر انڈیا جو ہے سیکیولر کنٹری کہلانا بننا کی کوشش یا بتانے بتانا کیوں چاہتا ہے یہ ہندو کنٹری ہے ہندو کنٹری کنٹری سیکیولر کے پیچھے آپ لگے وے اور سیکیولر سسٹم چل رہا نہیں ہے ہرزو جی پہلی بات یہ ہے کہ ہن ہی ہن ہن پڑے گا یہ two نیشن کیا تھی کہ مسلم will take their own country ہم نے بولا کہ جس نے رہنا ہے یہ ہندو راشتر ہے یہ ہمارے constitution کا part 47 میں declare تھا کہ ہمارا ہندو نیشن ہے اور یہ 77 78 تک ایسا ہی رہا کہ ہندو country 77 میں جب امرجنسی لگی تو اندرا گاندی نے ہمارے constitution کو change گر اس سیکھول ڈال دیا یہ تھوپا گیا ہمارے اوپر muslim کی vote لینے کے لئے اور کچھ بھی نہیں چورن تھا جیسی آپ پہ چورن بکتا ہے انہوں نے بھی چورن دے دیا ایک پنجابی بھولتے 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 پجابی پجابی پٹا بیٹ گیا ساڑھا تو اب بھولتے سبی کو ایک رائٹس ہونے چاہیے سبی کا لاغ سیم ہونا چاہیے اس کو موسیم یا کریشن ہو ار آگ اس دیفرین کامیلیٹی مہی جین ہو لیسٹ جو پپولیشن ہماری لیس دن ون پرسنت لیکن ہم کبھی بھی اپنی اب کو منار ہماری کومیونٹیز چلاتی ہیں. So we are proud to be Indian. جب ہماری جو لڑائی ہے وہ کسی کومیونٹی کے ساتھ نہیں ہے. ہماری لڑائی ہے ریڈکلریزم کے ساتھ. جو ٹیروریزم ہے. جو پاگلپن ہے. کہ ہندوستان میں بیٹھیں گے پاکستان کی بات کریں گے. وہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے. اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں. اگر پاکستان میں کوئی وہاں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے ہندوستان کی جندہ بات. کیا آپ برداشت کر لوگے. جب آپ وہاں پر بیٹھ کے برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اپنے جگہ کنٹری میں یہ بے فکفی اور یہ پاگلپن کیوں ایکسپٹ کریں. یہ ہندوستانی ریک ہو کر کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو ہندوستان سے پیار نہیں ہے اس کو آپ اپنی دھرتی نہیں مانتے. چلے ہی ہو جاں جانا ہے. 57 کنٹریز ہے بھئی آپ کے لیے. ہمارے لیے اس کے لیے تو ایک ہی کنٹری ہے. لیکن سر یہاں پہ تو سر یہاں پہ تو پاکستان کی بات نہیں ہو رہی نا یہاں پہ یہ بات ہو رہی چلے اندرہ گانڈی نے ایسا کر دیا تھا تو آپ اس کو پھر چینج کر لیجے آپ لوگ سکلر ہٹا دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہندو کنٹری ہے زیادہ زندگی آسان ہو جائے گی نا سب کی ازی ہو جائے گا آپ کے موہ آپ کے موہ میں گھی شکر چوکلیٹ زیادہ سے چوکلیٹ چلیے آپ کے موہ میں چوکلیٹ آپ کے موہ میں چوکلیٹ اور پیسے بھی میں دوں گا آپ سے جب گونے والا اور لک again you are taking this conversation to some other you know extreme we سیکلور we are we have no problem in being سیکلور now ابھی تیس چالی سال ہو گئے ہیں ہمیں اس نئے نظام میں جینا سیکھ لیا ہے but it cannot be کہ سیکلوریزم ایک ہی سیٹ والا مانے دوسرا مانے نہیں پھر ہمارے یہاں پہ پوجا ہوتی ہے ہمارے کوئی بھی جیسے ہمارے تیہار ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ آکر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو سیکلوریزم ہمارے لیے ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے so یہ سیکلور وارڈ it is it is misleading only because یہ ہمارے اوپر لاغو ہوتا ہے جو ہندوز ہیں ان کے اوپر وہ سیکلور بننا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے نہیں ہمیں تو اسلامی چاہیے ہمیں اسلامی law بھی چاہیے ہمیں اپنا شریعہ بھی چاہیے ایسا نہیں چاہتا ہے کیون سی country جس کے اندر دو دو laws ہیں کیا آپ کے country میں ہندوز کے لیے law لگ ہے اور مسلمان کے لیے law لگ ہے کون سی country جس میں دو دو laws ہو possible ہی نہیں ہے تو اگر میں آپ کو پوچھوں کہ آپ کے country میں چار سوپے ہیں چاروں کے جھنڈے بھی الگ ہو سب کی جو ہے constitution بھی لگ ہو تو country رہ سکتا ہے it is not possible so how can we allow in india also کہ وہ بولے ہمارا law بھی لگ ہے ہمارا جھنڈا بھی لگ ہے then it is not one country تو اگر ایک country بننا ہے تو سیکھولار has to be for everybody not for one but one community only باکی سب بولے ہمیں اپنے نظام چاہیے it is not possible so yes کیا ہوتا ہے کہ ایک word ہے کہ اگر آپ نے کبھی ڈاغ رکھا اپنے گھر میں نہیں سر بلیاں رکھی ہیں بلیاں رکھی ہیں کیونکہ وہ faithful نہیں ہوتی تو اس لیے رکھی ہوگی آپ نے بینگا پاکستانی but as far as dogs are concerned تو کیا ہوتا کی جو ڈاغ ہیں میں نے ڈاغ رکھا ہوا ہے ایک بار کیا ہوا کہ جو تھوڑا تا بوڑا ہو گیا وہ تو تھوڑا پاگل ہو گیا تھا تو we went to the doctor دکھانے کے لیے اس نے مولا اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کو گولی مارنے پڑے کی اس کو آپ گھر پہ نہیں رکھنے سکتے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو گولی مارنے پڑے کی so یہ radicalized ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے they are mad dogs and they are the ones جو پورے نظام کو پورے country میں گند ڈالتے ہیں اور ان کا علاج کچھ بھی نہیں ہے either ان کو ٹھیک کیے جائے گا software update جیسے آپ کے وہاں پہ کرتے ہیں یا چائنہ والے کرتے ہیں یہاں پہ تو بہت اچھی طرح سے software update ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ان کا وہی علاج ہوگا جو علاج کرنا چاہیے اور یہ ہی گند ڈالتے ہیں پورے country میں یہ نہیں ہے کہ پورا country ہی country میں گند ڈالا ہوا ہے اور آپ بھی کیا کرتے ہو پاکستان کے اندر چھوٹی سی بھی کچھ چیز انڈیا میں ہوتی ہے اسے بڑھا چڑھا کے دکھائے جاتا ہے میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں بھی کچھ ہوتا ہے تو انڈیا میں انڈین میڈیا میں اسے بڑھا کر دکھائے جاتا ہے this is happening both ways and this is fifth generation warfare اور اس میں لوگ فز جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں and it becomes a huge thing لیکن سوشل میڈیا پہ بھی تو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کونسی نیوز ٹھیک ہے اور کونسی ٹھیک نہیں ہے باگی اگر آپ ٹی وی چینل کی بات کر رہے ہیں سا 24 آواز ٹی وی چینل کو چلانا مزاک تو نہیں ہے نا تو اسی قسم کی عجیب عجیب سی نیوز لے کر آ جاتے نا تو پھر صرف تبھی تو بلکہ سم ٹائمز آپ کیا ایسے سی نیوز ہوتی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتی ہیں پاکستان پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہم گوگل کر رہے ہوتے it is same at our head also ہماری نیوز پاکستان چنل پہ چل رہی ہوتی اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں سی آگی نیوز لیکن ہمیں پر لگتا ہے کہ اتنی ڈیپ انسائل گسے ہوئے ہیں ہماری میڈیا ہوسز کے اندر کہ انہیں اندر کی خبر پتا ہوتی ہے کہ موڈی جی گھر میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کو بالو ہے موڈی جی کو پتا نہیں ابھی لیکن سر وہ ٹینشن یہی نا سر 24 آورز جب چینل کو چلانا ہے تو پھر کیا کرے نیوز کہاں سے لائیں تو بیش میں تو جب عمران خان کو اٹھایا کیا تھا تو ہمارے نہیں آپ کیا کہ جو یوٹیوبرز سر وہ دعائیں کر رہے تو مندر میں جا جا کے اور ہر جگہ جا جا سکتے تھے کہ یہ ہٹے والا ہمیں کنٹنٹ ملنا برند ہو جائے گا ہرزو جی میں مجھے بولتا ہوں جو نیوز چینلز ہیں they are not نیوز چینلز anymore نیوز چینل تھا جب ہمارے یہاں پہ بہت پہلے ہوتا تھا دوڑ درشت اس کے اندر شام کو کر کے نیوز چلتی تھی اور اس میں پہلے ہندی آدھے گھنٹے بعد انگلیس سیم نیوز that was نیوز actual نیوز اب جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا اور یہ چینلز آ گیا چوہوی چوہویس گھنٹے نیوز آتی ہے they are entertainment channels اتنی اتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اتنی فائٹس ہوتی ہیں اتنی تو ساز بہو والے میں اتنی فائٹنگ نہیں ہوتی جتنی ڈیبیٹس میں ہوتی ہیں سر ہمارے ہیں کیا ہوتے ہیں جب elections ہوتے ہیں ابھی بھی جب elections ہوتے ہیں تو وہ جو counting آ رہی ہوتی ہے سر وہی سمجھ لیجے سر وہ جو counting آ رہی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں یا اس area میں اتنے ووٹس پڑے اور اتنے results جو آتے ہیں تو اس کے بیچ میں یہ لوگ کیا کٹیں پرانی جو ویڈیوز ہوتی ہیں پی ٹی وی کے ٹائم کی آپ کی جیسے دور درشن کے ٹائم کی وہ لگا دیتے ہیں تو اسے جنہوں نے وہ ٹائم پہ نہیں بھی دیکھا تو ان کو کومیڈی شوز وغیرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے پی ٹی وی ایسے ہی ہے نا ہمارے ہیں جیسے آپ کے دور درشن اس کے نیوز انہوں نے دکھائی تھی کہ وہ آئے انہوں نے بولا کہ نیوز کاسٹر نے بولا کہ آج نہ موسن بلکل ڈرائے رہے گا کوئی بارش کا کوئی چانس نہیں ہے اور اس نے وہ نیوز پڑھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنی امریلہ نکالی اور اس کو بلا تھا کہ یہ نیوز کا الٹائی ہونے تو اب ہمارے ہاں پی ٹی وی پر کوئی ٹرس نہیں کرتا میں نے سنا تھا ایک کومیڈیان تھے انہوں نے بولا کہ جب بلاسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کہیں پہ کوئی اس قسم کے انسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی دو بتاتا ہے پھر اگلا چینل چار بتا دیتا ہے پھر اس سے آگے وہ بڑھا دیتے ہیں کہتے ہیں پھر بعد میں وہ مافی مانتے ہیں کہ یہ سوری اتنے نہیں اتنے تھے یہ وہ تو کہتے ہیں دوڑ درشن والوں نے کہا کہ ہم نے مافی بھی نہیں مانگنی انہوں کا دیکھتا کون ہے تو اس لیے پہلے چوئے پہلے چوئے پیوی ہی بہتر ہیں پہلے چوئے بہتر ہیں بھی میں جو بات کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پر دردشن پہ ٹائم پہ یا پی ٹی وی پہ نیوز آتے تھی آپ تو ایگنٹرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک نیوز چانل مہدی جی کی تاریف کر رہا ہوتا ہے دوسرا والا ان کے AGAINس بول رہا ہوتا ہے مرکی it's not news it's all political games چینل کے نام ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ اس طرح نام ہوتے ہیں ispr1 ispr2 ispr3 امران خان 1 2 3 ہم نے ایسے کر کے نام دے رکھے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں کی نیوز دے رہے جو ان کو ایسے کر رہے ہیں جو ان کو دکیشن دیا گیا ہے وہی نیوز آئے گی تو انپورچنٹلی ہم خود میڈیا سے ہیں اور ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ہی کولیکس کو اس کے سمی نیوز دیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہم گرے یار اس کو کیا ہوا ہے آج کلی اس پارٹی میں چلا گیا ہے تو ہم لگ ایسے بات کر رہے ہیں لیکن عرضو جی میں نے دیکھا کہ آپ کے وہاں پر دیکھیں انڈیا میں میں نے ایک چیز نوٹ کری ہے کہ جو نرائٹیو کسی ریپورٹر نے بنا لیا وہ انڈ تک چینج نہیں کرتا اس کو آپ کے یہاں پر موسم کے حساب سے نرائٹیوز اتنے جلدی چینج ہوتے ہیں کہ جو عمران خان کی فیور کی بات کرتے تھے عمران اکبل اور these kind of people اب انہوں نے بالکل ہی الٹا بولا شروع کر دیا